ہو گئی کیا خطا مجھ کو تھا نہ پتا دل امارا ہوا تھا پیسے ہی پر مگر جب سے تم کو ملے چند ماہیاں یہ کیا کیا السلام علیکم میں ہوں آسم عزر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سمٹنگ ہارٹ پہ دیکھتے رہیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوت ٹاک آج کے مہمان میرے ایک بہت ہی پرائیوٹ بہت ہی ایویسیو آرٹسٹ ہیں اور اچھی بات یہ کہ جنہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ گاہ کے سنا دیتے ہیں اور گاہ کے کہہ دیتے ہیں بہت ہی پوپلیلر آرٹسٹ ہیں دسوہ سال کمپلیٹ کر رہے ہیں سو ایم ڈیلائیٹڈ تو بی ٹاکنگ ہیم بہت زبردست گانے گائے ہیں بہت لاف بالڈز گائے ہیں عشق پیار درد غلط فہمیوں کے بارے میں گاتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے افکارس ویوکار آسم عزر آزر ویڈس آسم welcome to something hot اسلام علیکم اور بڑی مشکل سے آپ کو پکڑا تھانکس تو آپ کا گانا آرہ ہے تو گانے کے بطور آپ کو پکڑ لیا ہم نے انٹرویو کے لئے and you've never been out of the game right but آپ بہت کم limelight میں ہوتے ہیں بہت کم میڈیا انٹریکشن ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آسم عزر نظر آئیں کہیں by choice ہے this is who you are آئے میں کہوں گا شروع سے تو نہیں لیکن آئے میں نے accept کرنا شروع کر دی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو میرے اندر میری personality میں اور میرے جیسے کہتے ہیں طبیعت میں جو جو changes آ رہے ہیں وہ میں نے embrace کرنا شروع کر دی ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے بس میرا یہی دل کرتا ہے جیسے جیسے زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوں آئے بزرگ جو باتیں کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کم بولنا ہی بہتر ہوتا ہے بہت جلدی آپ کو سمجھ آ گئی ابھی بھی بہت چھوٹے ہیں آپ چھوٹا ہوں لیکن آپ نے خود کہا دسوہ سال ہوگی ہے دسوہ سال ہے اور یہ تو یہ انڈسٹری تو ایک سال میں سکھا دیتی ہے تو سوچیں دس سال میں تھوڑا بہت سیکھی لیا ہوگا سیکھی لیا ہوگا وزڈم آگئی ہوگی I guess hopefully وزڈم ہی ہے but نہیں میں نے ایسی بات نہیں ہے میں ابھی آپ کو آف ریکڑ بھی بتا رہا تھا کہ میں اس چیز کے بھی تھوڑا سا مخالف ہوں کہ جو لوگ بائی چوئس یہ ذرہ اپنا ایک پرسونا بنانا ہے میں نے کیونکہ دیکھا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا پرائیویٹ ہوں گے یا جتنا ایکسکلوسیو ہوں گے اتنا I don't know مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس کا آگے لائک نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا ہی بات کرنے چاہیں گے ہاں ان کی وہ سوچ ہوتی ہوگی لیکن یہ ایک بہت ارگانک ایک میری عادت ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے کام سے مجھے پچانا جائے اور ایسا نہیں ہے کہ میں شروع سے ایسا تھا like i said آہستہ آہستہ ہو تو اب اچھا لگتا ہے کہ جیسے آج اب آپ سے اتنے عرسے بعد بات ہو رہی ہے تو میرے پاس کافی اور کام کے علاوہ بھی زندگی کے بارے میں بھی کچھ ہوگا میرے پاس آپ سے بات کرنے لیے بالکل بالکل تو یہ مزہ آتا ہے ایسا زندگی کے آپ نے کئی رنگ دیکھے ہوں گے دس سال میں اور جو پہلا گانا تھا آپ کا وہاں سے لے کے چند ماہیاں تک ساؤنڈ اتنی چینج ہوئی ہے اور ایکسپیرنسز ظاہری باتیں آپ نے لیے زندگی کے اور ups and downs and all of that it's very evident in your music تو آپ جب دیکھتے ہیں دس سال پہلے کا سفر جو ہے what are the highlights for you musical highlights آمنہ جی honestly پہلے تو ایسے یوں لگتا ہے کہ گزر گیا مجھے مطلب کبھی کبار یقین نہیں آتا کہ دس سال survive کر لیا میں نے اور آج بھی میں وہ چیز کر رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو کافی مشکل ہے ایسے pin down کرنا highlights but i'd say میری میری کریئر کے بہت بڑا ایک پارٹ ہے performing کافی چیز اس کے around ہی بیس کرتی ہیں so ان دس سالوں میں اپنے کام کی وجہ سے دنیا بھر میں travel کر کے اور perform کرنے کا جو موقع ملا i think that's one of my highlight میں مجھے بہت جگہوں پہ حیرانی ہوئی اپنے کریئر کے پوائنٹس پہ جب let's say australia melbourne میں مطلب میں اگر گانا گا رہا ہوں تو people are singing back اتنے ہی زور سے جتنا کراچی میں یا lahore میں یا کسی بھی پاکستان کے شہر میں آپ کو response ملتے from the crowd whether it be england or anywhere else کہیں بھی جہاں بھی میں اپنے کام کیا سکے ہوں میرے لئے سب سے بڑی highlight یہ مجھے آج بہت unreal لگتا ہے کہ اگر میں کسی مطلب ایک تو آپ کا comfort زون ہوتا مطلب مجھے اپنے شہر میں نکلوں گا میں کراچی سے شروع کی ہے کوئی تینیجر مجھے چلتے وے مجھے پہچانے کا یا کہے گا کہ میں آپ کی گانے سنتا ہوں یا سنتی ہوں تو اچھا لگتا ہے بہت وہ expected بہت آج بھی مجھے میں بہت سپرائز ہوتا ہوں میں بہت anxious ہوتا ہوں کسی نئی جگہ جا کے جب میں وہاں پہ پر فارم کرنا ہوتا ہے تو جب جب مجھے وہاں پہ ایکسپنس ملتی ہے outside of my comfort zone تو ایک highlight بنتی میرے لئے اور performance آپ enjoy کرتے ہیں سٹیج پہ جو ایک thrill ایک pulse ہے اسی کے لئے تو کرتے ہیں تو over the years performances کم ہوئی ہیں بڑی ہیں tours تو اب بہت کرتے ہیں پاکستان میں concert کم ہوتے ہیں especially in the last 3 4 years so obviously وہ sadness تو ہے کہ نہیں ہو رہے اتنے جتنے ہونے چاہئے ہیں of course جتنے ہونے چاہئے ہیں وہ live music scene اور concerts کا scene وہ بہت بہت اور کافی مطلب کافی بہت بہت میں آئی گیس آئی گیس آئی گیس آئی گیس آئی گیس آئی گیس پچھلے کچھ سالوں میں یہاں پہ فیسٹیویلز کا تھوڑا کانسیپ آئی ہے جس میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے food and music فیسٹیویل بالکل so ہر شہر میں وہ ہوتا ہے ابھی بھی سیزن آئے گا because پچھلے تین سال سے آلماست سکس منس ایری year می and my ٹیم were never home and most of it was actually also پاکستان so ہم کراچی میں رہتے ہیں یہاں نہیں ہوتے ہیں یہاں بہت کم ہوتے ہیں اسلامباد بہت ہوتے ہیں اسلامباد میں بہت ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں پنجاب میں اس پارٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے جیسے موسم بہتر ہوتا جاتا زیادہ رہتے ہیں کراچی میں اگر ایک کوئی اچھا concert ہو ہے تو پھر آپ کوئی میرے خیال سے مہینے یا دو مہینے بعد کوئی you'll get to hear about a good event or like right دس سال پہلے you released Sunle which was so youthful and peppy and تھوڑا سا کے اندر hip hop بھی ہے rapping بھی ہے تھوڑی سی and اس گانے میں بہت امید ہے اور بہت ایسا بچہ گاہ رہا ہے آپ 16 سال کے تھے ایسا بچہ گاہ رہا ہے جس کو پوری دنیا بہت آگے آگے آنے والی رنگین اور hopeful اور بہت جائیں گے اور اور جائیں گے اور جائیں گے آپ کر چکے ہیں پہلے بہت آٹھ کھیڑا تو گھر میں ہے آپ ہو کپ کھٹا موسیق آمنا جی مجھے میرے فادر ساید کی طرف سے ای گفت ملے اور بلیس ہوا میں بہت بہت می فادر آمم is has been آمم playing and performing and working for 55 years آم he used to play in پاکستانی films آم لیجنز کے ساتھ انہوں نے کام کیا and he's a master of his craft تو definitely music کا جسے کہیں گے جو جرا سیم وہ ادھر سے آیا آم بہت میری کبھی بھی ان کی رہا یا جیسے کلشل ہمارے فرمال ٹریننگ ہوتی موسیق کبھی ہمیشہ سے ایک raw talent ہی میرے پاس تھا اور but میں شروع بہت میوزک سے دور بھاگتا تھا بکز میرے سامنے اتنا ہوتا تھا کہ میں اس سے بالکل فیسینیٹ ہوتا تھا گھر میں بہت سنتے تھے ہر وقت سنتے تھے ہر وقت ہر وقت مطلب میں بڑا ہی شوز پہ جاتے ہوا ہوں سنتے ہوتا تیو تیو کون کون ہوتا 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 بلکل تو مجھک وہ ہوتا اور ایک اپنے اممہ کو مینشن کیا ہوتا 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 سنتے آخر ایک وہ ایک ہی فاملی ہے but my parents never pushed me or never forced me کہ کسی چیز کی طرف جاؤ یہ naturally ہوا مجھے ایک عدد میرا iPod gift ہوا میرے چاچا نے مجھے کانیڈا سے بھیجا تو میرے پاس کمپیوٹر نہیں تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس وقت گانے کیسے ڈالتے ہمیں تو وہ عادت تھی دکان پر جا کے اس کو کہہ دیتے تھے بھائی اس میں سیدی میں گانے ڈال دو تو اب وہ iPod تو آگیا لیکن اب سمجھ نہیں آرہی تو میں نے اپنے دوست کو کہا تیرے پاس کمپیوٹر ہے تو کاموں میں تیز ہے مجھے پلیز اس میں گانے ڈال دے اگلے دن اس نے جو مجھے گانے ڈال کے دیئے آج اسی کا نتیجہ ہے جو میرا میوزک بیسکلی ہے اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی ڈال سکتا تھا وہ اس میں آپ نے بتایا نہیں اس کو کہ کیا ڈالنا ہے میں نے کچھ نہیں بتایا میں نے کہا اس میں اچھے سے گانے ڈال دے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا نا کیا مطلب گانے کون سے I was about 12-13 تو آپ کیا سنتے تھے اس وقت میں کچھ بھی نہیں سنتا تھا مطلب میں Bollywood اور پاکستانی میں نے اس کو کہا تو انگلیش گانے سنتا مجھے انگلیش گانے بھی جائیں تو بیسکلی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ڈالے گا وہ کچھ بھی ڈال سکتا تھا مطلب اور ڈالا کیا اس نے یار اس نے مائیکل جیکسن Usher Chris Brown Justin Timberlake اس نے اپنے حساب سے پورے اس ٹائم کے اچھا دوست تھا اچھا دوست تھا اچھا دوست تھا اچھا ٹیس تھا اچھا ٹیس تھا تو اس نے گانے ڈالے میں نے وہ گانے سنے ان گانوں سے میں بہت انسپارڈ ہوا اور میں نے کہا کہ اببو کی میوزک سے نہیں انسپارڈ مطلب ہاں انسپارڈ نہیں ہوا بات کہیں نہ کہیں وہ کیڑا تو ہوتا اور کہیں نہ کہیں اب جا کے ریالائز ہوتا ہے کہ جس چیز کو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اببو کی سٹائل آف میوزک سے انسپارڈ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ مطلب سائیکلوجیکلی اسی سے انسپارڈ ہوا ٹھیک ہے اب جا کے مجھے ریالائز ہوتے ہیں چیزیں بات خیر اس وقت کا یہ سناریو تھا گانے ڈالے میں نے سنے اور بس میں سنتا گیا سنتا گیا and the rest is history the rest is history اور پھر آپ نے گانہ بنایا اور پھر اس کی ویڈیو بنائی اور پھر وہ یوٹیوب پہ ریلیس کی یا اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت یوٹیوب بینڈ تھا پاکستان میں اور میں کسی جاننے والے کو امریکہ ویڈیو بھیجتا تھا کہ پلیز یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا تو وہ ایسے ہوتا تھا اس وقت تو it was a difficult time but I guess جب پہنچنا ہوتا تو پہنچا تھا absolutely you're the fourth artist who crossed a hundred million on coke studio بہت بڑی achievement ہے بہت زبدست بہت بڑی achievement ہے and آپ کی آواز ایسی ہے کہ وہ اتنی distinct ہے کہ اگر میں کتاب لکھوں on voices of this generation تو you would be on top because بہت ہی پہچاننے والی آواز آپ اگم پہچانتے ہیں اس وقت کی آواز ہے it's not a common sound and a common voice that's a big compliment I mean it is right آپ فران پہچاندے ہیں کہ اسم کی آواز ہے اس آواز میں آپ نے playback پہ کیا movies کیلی بھی گایا آپ نے دراموں کے soundtrack کیا اشکیہ آپ نے بہت فیمس گانا گیا آج کل بھی آپ پہ چل رہا ہے yes کافی ارسے بعد میں نے drama OST OST کیا بالکل اور اس کے علاوہ your singles keep coming and you keep working keep working how easy is it today for an artist or difficult I wouldn't اور میں اس کو negative way میں ہی کہوں گا کہ ہمارے time پہ تو بڑا مشکل تھا آج نہیں میں اس کو بہت positive way میں ہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم ایک بہت ہی زبردست time میں ہیں when it comes to being an artist because جو انڈیپینڈنسی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے آپ کے لئے اب آپ کو بیسیکلی کسی چینل کے بھار لائن کسی کے آفس کے بھار نہیں کھڑا ہوں بالکل جو کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے آپ کو اپنی آواز لوگوں تک پچانے کے لئے اپنی کلا لوگوں تک پچانے کے لئے especially music کے لئے اب آپ کسی کے مہتاج ہی نہیں ہو ہے نا جب سے spotify آیا ہے absolutely اب سے تو کیا record label اب redundant ہو گیا ہے نہیں but اب یہ ہے کہ an independent artist could be as good as a signed artist that's it اب اب کوئی limit نہیں ہے کوئی need نہیں ہے demand نہیں ہے کہ جب تک کوئی بڑی آلی شانسی music video نہیں ہوگی نہیں اب ایسا کوئی scene ہی نہیں ہے گانا بناو artwork لگاو کوئی video بھی نہیں ڈالو اور ریلیس کر دو پسند آئے گا تو آپ کو ڈھون لیں گے لوگ right we've seen so many stories like these absolutely absolutely بہت I would say in the most positive manner at this point ابھی تک کے لئے پاکستان کا سب سے easy نہیں کہوں گا میں چلیں most accessible time for an artist to get out there I'd say most lucrative as well بالکل 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 you don't need anybody to come to you you're there for people absolutely اب تو کوئی وہ بھی نہیں ہے کوئی مارجن ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے بھائی اچھا گانا بناو گے گانا لگاو اچھا گانا بناو گے سنیں گے لوگ ہاں 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 گانے آتے کہاں سے creative process کیا ہے because you again you have a very distinct voice you also have a very distinct genre of music really you do what is it it's love you know why i'm asking you کیونکہ میں خود بھی اس کو figure out کرنے کے کوششش جانے گانے آپ کی سنیں ہیں وہ سارے پیار محبت بالکل کسی پیارے کا مل جانا یا بچھر جانا یا غلط فہمی ہو جانا یا اور پھر ایک phase آیا ہے جہاں پہ آپ it's a bit joyous جہاں پہ حبیبی آ جاتی ہے یا جہاں پہ چند ماہیں آ جاتا ہے چند ماہیں آ جاتا ہے these are happier but then there was a very very grey time as well for your music where everything was like a love ballad but a tragic love ballad there was a lot of heartbreak there was a lot of dard yeah وہ سب کچھ تھا so love toh hai so a love common factor love toh common factor hai where a different seven phases of love ho ki kis میں سے آپ گزرے ہیں to does an artist go through those phases of love to experience them and then to sing about them or are you is it an out of body experience ki aap souch رہیں کہ یہ ہے an entity hai jiske بارے مجھے گانا hai or iski yeh phases hai toh mere liye personally the other thing that you have said out of body experience that is more for me okay because fortunate or unfortunate i have not experienced a lot of phases of the experience okay but now i can't be dependent on that that i will not experience until then my work will be monotonous know alhamdulillah i am happy in life i am happy in music i am happy in music i am happy in music so obviously at one point my audience will also want something different from you variety 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 and then another thing people love heartbreaks you know this is not only Pakistan the whole world because people experience them and they like knowing that somebody else has experienced them or is paying tribute to them yeah so this is a common thing that i have noticed and i don't know when i have a 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 to 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 be go میں جانا چاہ رہا ہوں یا جو بھی بائی چوئس نہیں ہے بائی چوئس نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اورکستریٹ کیا اور یہ میں ایسے گانے گاؤں گا بائی چوئس نہیں ہے بلکہ بائی چوئس پتے کیا ہے جو اب میں ہپی میوزک کر رہا ہوں بیکرز وہ کر کر کے میں نے اپنے آپ کو ایک شیل میں ہی باؤنڈ کرنا تھا اپنے لئے کیا میں نے یہ کہ مطلب ایون دو مجھے نہیں پتا تھا بہت وہ میرا ایک کمفر زون بن گیا ایک کمفر زون بن گیا وہ میرا ایک کمفر زون بن گیا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں اس میں ایک سیل کر رہا ہوں لو جی میرے لئے آسان ہو گیا میں یہی چیز دیتا رہا ہوں تو اس میں پھر مزا نہیں آتا تو اس میں پھر مزا نہیں آتا تو کیا ہے پھر گانا لکھنے کا ابھی ابھی کی گانے پہ بہت بہت چند ماہیا پہ ہر گانے کا کچھ میں آپ کو ایک الگ سٹوری بتا سکتا ہوں اس کی کیا سٹوری ہے اس کی سٹوری بتاتا ہوں ہاں کچھ ٹائم پہلے میں نے میوزک بنانا میرا جو بیسک کام ہے اس کو میں نے انجوئ کرنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے I stopped enjoying I wasn't having fun making music اور بڑی sad بات اس لئے تھی کیونکہ this was the only thing that I enjoyed the most right do you know why you stopped enjoying it toh میں پھر کچھ دے کے لئے اور میں نے کہا وہ نہیں آپ جب بہت تیز اور اس وقت ٹوہرز بھی بہت چل رہے تھے everything was like so fast paced کہ I was so deep into it کہ I had to take like a step back right and stop my ride اور میں دیکھوں کہ کیا چل رہے تو پھر کار اس لہے کہ میں نے دیوانا پھر شبیر لینے لگ گیا تھا وہ ایکسپیکٹیشنز کا اور ہر چیز کا سکر کیا پھر شبیر تو لیتے ہیں ان پھر شبیر پھر شبیر آپ پھر شبیر ایکسپیٹشن تو ایکسپیٹشن چاہے وہ فیملی کی یا فانس کی یا ایکسپیٹشن یہ ہے تو میں نے ایکسپیٹشن میں کیا کہ کا شکریب سے زیادہ ایکسپیٹشن میں بھی چاہیے مطلب بلکل ایسے ایزی بھی نہیں ہو جانا چاہیے طبیب وہ ایک ہلتی جانا ہے میں نے ایک ہلتی جانا ہے کہ ایک ہلتی جانا ہے صحیح ہے and then I stopped myself I assessed اس نتیجے پہنچا اور پھر اپنے آپ سے ایک بادہ کیا اچھا ہی میں آپ کو بہت timeline short کر کے بتا رہا this whole process probably took me two years so out of 10 years two years you were on the back foot and only I knew it right آپ لوگوں کو آئے hope نہیں پتا لگا پتا چل رہا تھا دنیا دیکھری تھی you have a massive fan following people follow you but thankfully اس وقت بھی I had music that I had made previously that was coming out so اس نے مجھے کافی support کیا مطلب میں اسے خالی ہاتھ نہیں بیٹھ گیا تھا کہ ابھی مجھ سے اگر کچھ نہیں بنا رہا تو میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تو خیر تو میں آپ کو timeline short کر کے بتا رہا ہوں کہ پھر میں نے figure out کرنا شروع کی اچھا تو سوال یہ سوال یہ بنا کہ کیا تھا جو میں enjoy کرتا تھا کس وجہ سے میں enjoy کرتا تھا تو آمنہ جی وہ ایک moment پہ بات آئی واپس assess کر کر کے کر کر کے واپس کے پرانے time میں جا جا کے وہ جو ایک moment ہوتا ہے جب آپ سٹوڈیو میں ہوتے ہو یا سیٹ پہ ہوتے ہو فور این ایکٹر اور ڈریکٹر کسی بھی آرٹس کے آپ کسی ورکسپیس میں جب ہوتے ہو ہر آرٹس اس بات سے مجھے لگتا ریلیٹ کرے گا ایک moment ہوتا ہے جب آپ چیز کرتے ہو اور مجھے نہیں بتا وہ کیا ہوتا ہے وہ magic وہ بڑا magical moment ہوتا ہے eureka moment بالکل eureka moment ہوتا ہے اور you get butterflies in your stomach you get goosebumps and اس moment میں you feel so confident that you مطلب آپ سوشن لگتو کہ یہ 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 normal confidence نہیں ہے یہ higher power یہ ہی ہے کھیک ہے یہ کدرت سے ریلیٹی ہے ٹھیک ہے so that moment makes کسی بھی آرٹس سے آپ پوچھو گے جو self-creator ہے by the way جو خود create کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ what do you mean self-creator یار like singing and composing your own songs composing anything ٹھیک ہے ایک ایک director ہے ایک رائٹر ہے ایک پینٹر ہے ٹھیک ہے کسی بھی آرٹس سے آپ پوچھیں گے وہ یقینا یہ کہے گا کہ اس سے خوبصورت moment کوئی نہیں ہوتا وہ ہر چیز لگتا ہے جو آپ کی پوری جدو جہدہ نا وہ لگتا وہ اس moment کے لیے بیکز اس وقت آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے کہ i've got it تو وہ نہیں آرہ تھا یا آرہ تھا تو میں اس کو enjoy نہیں پا رہا تھا right because آپ consciously آپ کا دماغ اور اتنی چیزوں میں اس وقت چیزیں جب mainstream ہو جاتی ہیں تو آپ بہت سارے unnecessary چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا کہ یہ اس کو لگے گا یہ لوگوں کو یہ والی بات کیسی لگی خیر so then i promised myself and i told myself and i trained myself کہ again یہ کہنے میں بہت آسان ہے اس کے پریکٹس چاہیے کیا کیا آپ نے physically tangibly کیا کیا to do that physically کچھ نہیں کیا یہ سب mentally ہے right physically آپ کو کشنی کر کئی لوگ کہتے کہ destress کرنے کے لئے ہم نے meditation شروع کر دی ہے yoga شروع کر میں کشنی کیا میں کشنی کیا میں میں صرف اپنے اللہمیہ سے بات کی اور میں نے کوشش کی کہ کدرت پہ اور اس کی طاقت پہ میں یقین اپنا strong رکھو and it helped ھیک ہے and obviously my family my loved ones میرپ helped me a lot تو پھر میں studio جانے لگا to have fun جیسے میں بچپن میں کرتا جب کوئی pressure نہیں جب کوئی جانتا نہیں تھا پوری پوری رات studio میں موسیق نہیں بنایا تو کچھ نہیں مسئلہ مطلب ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں پیزا آرڈ کر رہے ہیں ہس رہے ہیں دوست آئے میں جو بھی وہ واپس سے محول بنانے کی کوشش کی and trust me the first day I went with this mindset I made habibi right the first day amazing اور میری theory یوں پروو ہو گئی میری خود کی بنائیوی تیوری میری تیوری پروو ہو گئی and اسی کے ساتھ ساتھ I was moving into a new house I set up this makeshift studio اپنے نئے گھر میں اور ادھر جب میں نے پہلی رات system on کیا اور میں نے ایک دو دوستوں کو پلایا جن کے ساتھ میں موسک سے ریلیٹ کرتا اور ہم لوگ انجوی کرتے ہیں موسک کو تو I made چند ماہی and it started off with again like every other idea میرا ہر idea without any plan ہوتا ہے زیادہ تر اور مجھے نہیں پتا تھا جب میں نے اس کی beat پہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں نے چیزیں چھوڑنی شروع کرتی آپ کے سامنے so naturally natural flow transition ہر چیز بہت انسان جب بہت انترول کرے تو پھر پھس جاتا ہے پھس جاتا ہے پھر وہ کہتے کہ جب گرا بہت ٹائٹ ہو جاتی ہے تو کھولنی پھر آپ کو ڈھیل دینی پڑتی نا تھوڑی so وہ کیا میں نے not not just دیو پھر کیا جب نہیں تھے مال اس وقت آس� تھا بنانا اور کے carefree attitude تھا بنائے لگا ٹھیک ہے دیکھتے کو سن لے گا پھر ملions لوگ سن رہے ہیں اور آپ کے youtube chanel پہ آپ ملین subscribers ماشاءاللہ سے and you know you got this huge following is an expect 분들 کے بہن music بھی یقبی کجب کنیک 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 کنگ کنگ کنے pumps پرکارا کرن São ابد grasser کنیک کنگ کنیک کنیک ککا firm رہ گو رکھنا کنم اگر وہ لیکن واپس ان transferring کنیک 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 puesto کنیک 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 کنے کی زیادی جوули وہاںopardانک سراحی ممدرگ کوئی ممدرگ پرکار منگ کنیک رہ گی会 روانک کنیک ہوارے مجھے پر آئیم. Yeah. So, you've learned how to deal with that. 100%. Obviously. But, Transition کرتے پہے کیا کیا پریشے سے. مطلب لوگوں کو نہیں نظر آتے کہ یہ ایک آرٹس پہ ہے یہ پریشے. بالکل. I think ابھی جس point پہ میں ہوں میں ایک full circle گھوم کے واپس. Right. So young you think you've gone full circle. مطلب اپنے حساب سے. مطلب this is the most I feel closest to how I started. Okay. Does that make sense? Yes, absolutely. That's amazing. بالکل. بیچ میں start کرنے کے فوراں بعد اور وہ جو بیچ کا ایک چنگ تھا. Yeah. اس میں میں نے بہت overthink بھی کیا. بہت یہ ساری باتیں بہت زیادہ سوچیں. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ that was also meant to be. اس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا. Right. وہ دیکھا. وہ چکھا. تو یہ full circle شاید میں کوشش کر رہا ہوں complete کرنے کا. اور وہ سب تھا وہاں پہ. صحیح ہے. بہت اس سے زیادہ میں یہ انجوئے کر رہا ہوں. کہ حالکہ دیکھا جائے تو مجھے اب سب سے زیادہ وہ ہونا چاہیے. کہ اب میں اس کو مینٹین کرنا ہے میں نے. آپ یقین کرو ابھی آپ نے مینشن کیا باتیں. ان میں سے آدھی باتیں میں نے پچھلے چار سال سے میرے یہ terms ہی نہیں میرے دماغ میں آئے. That's great. persona یہ term ہی نہیں میرے دماغ میں آیا. کہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. یا کیا پہننا ہے. 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 بس. T-shirt چٹھاؤ. اچھا ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی. لیکن لیکن ایک healthy وہ بھی تو ایک persona ہے نا. We don't care. وہ بہت fake persona ہے. وہ fake ہے. میں نے سب قریب سے دیکھ لیا. تو ایک healthy line ضرور سیٹ کی ہوئی ہے. But الحمدللہ میں اتنا light feel کرتا ہوں. Like I said control nature کو دیکھے اور قدرت کو control دیکھے کہ اب یہ والی چیزیں دماغ میں نہیں آتی ہیں. یہ ہے literally and I hope اس سے کوئی کوئی برے وے میں یہ نہ سوچیں کہ اب جو ہے یہ ہی ہے. Right. یہ میرا گانا ہے. یہ اس کی ویڈیو ہے. یہ میرا کام ہے. جس کو اچھا لگ رہا ہے جو کنیکٹ کر رہا ہے. بالکل. وہ میرے سر آنکھوں پہ اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو that's fine. وہی ٹھیک ہے. but یہ acceptance definitely اب آئی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں. پہلے یہ تھا کہ ہر بندے کو کیوں نہیں ہر بندہ accept کر رہا. بالکل. وہ تھا. اب I remember when I was that I think from 18 to 23 یہ والا تائم جو تھا وہ وہ بہت over thinking اور اب کیا کرنا چاہیے اب کیا نہیں کرنا چاہیے so یہ والی thinking بہت تھی Right. but I am glad I experienced that اس ہی لئے مجھے لگتا ہے میں اب اس ثورت process جس میں آگا ہوں جتنا ایک آرٹسٹ ایکسپیرینس کرے مجھے خیال ہے اتنا ہی وہ انریچ ہوتا جاتا ہے بالکل وہ تو ہے بیش میں کہیں آپ کو ایک اکٹنگ کا کیڑا بھی کاتا ہے میں کسم کھاؤں مجھے خود کبھی نہیں کاتا ہے یہ آدھے سے زیادہ میرے دوست ہوتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ کرو تو ہم نے لوگوں نے پوچھا کہ آئے باہت سے مذہر is now going to television you know کیا نہیں نہیں آپ بتائیں آپ اتنا نہیں اتنا تو نہیں دیکھا نا کہ میں یہ کیسے پوں کہ نہیں نہیں اگر میرا وہ trajectory ہوتی تو ابھی ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ برامہ کر رہے ہوتے ہیں گانہ نہ ریلیس کر رہے ہوتے ہیں exactly exactly تو but how did you get into it for example let's talk about Sinfayaan because اس وقت سے ہماری conversation چل رہی تھی کہ بات کریں بات کریں Sinfayaan سنfayaan کا میں بتاتا ہوں سنfayaan کا سب سے پہلے تو سنfayaan نے مجھے پہلے گانے کی بات کر رہے تھے پہلے گانے کی بات کر رہے تھے پہلے گانے کی بات کر رہے تھے نہیں میں سوچنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے گانے کی conversation start ہوئی تھی or appearance کی I think I'll be honest پہلے appearance کی conversation start ہوئی تھی okay ٹھیک ہے and Sanfayaan نے کہا کہ بھئی ایک appearance کرو چھوٹی سی appearance بہت اچھا character ہے وہ اچھا وہ I'll be honest وہ میں نے صرف کسی دوستی کے پریشے میں نہیں کیا بہت اچھا تو character نہیں تھا بھئی کیوں دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے وہ منگیتر کو جیسے سنتا ہے کہ اس کو bipolar disorder ہے وہ کہتا ہے تاٹا وائب ہے آپ لوگ بہت باری کیسے دیکھتے ہیں میں تو میں نے تو بس اس طریقے سے دیکھا ہم نہیں بھولے میں نے تو بس اس طریقے سے نہیں لیکن کیا ان کا end پہ واپس آتا ہے آتا ہے آتا تو بہت 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 بہتا ہے مجھے بتایا I was like I want to be a part of this Yeah ایک history میں آنے کا مجھے ایک وہ لگا کہ مجھے اس کا حصہ بننا چاہیے پہلی دفعہ ایک چھے لڑکیوں پہ چھے سات چھے لڑکیوں چھے ساتھ تھی مطلب چھے ساتھ لڑکیوں کی کہانی اور وہ ساری strong so strong کہ میں نے کہا کہ yes میں کروں گا اور ایک اور اچھا selling point چار دن کا کام میں نے کہا very good طور پہا میری مرضی کا call time best so سنفema نے ایسے ہوا اور سیٹ پہ ندیم بھائی کے ساتھ first day بتا نہیں کہاں سے we started discussing کہ اس کا گana کیسے ہونا چاہیے چاہیے it wasn't like us ہم چاتھنا تم گانا بناو وہ بڑا نیچرل لکھا کس نے امیزنگ میں نے اور میرا جو writing partner حسن ہم نے لکھا اور میری میری لائف کا سب سے چیلنجن مطلب رائٹنگ پروڑک آپ لوگ I don't think انہوں نے سپریٹی ریلیز کیا but I wrote چھے یا ساتھ different antre for every girl really میں کبھی شیر کروں گا آپ سے ہر کریکٹر کا میں نے ایک antra لکھا what was your favorite یاد ہے ہاں جو Saira کے character کے لئے لکھا تھا the christian girl یا یا that was my favorite یاد ہے نہیں بہت زیادہ تھا بہت زیادہ آپ کو پتے ہیں سنفیان لکھنے کے بعد میں ایک سال میرا دل نہیں کیا کچھ اور لکھنے کا because میری ساری میرا سارا جوس اس پر نکل گیا تھا نکل گیا تھا نکل گیا تھا yeah that happens often or no نہیں نہیں that tells you how demanding how demanding how intense it was how intense it was میں نے جو سب سے زیادہ وقت کسی گانے پہ لگایا وہ سنفیان تھا it took us seven months to finally come to the song right اور جو آپ نے پیرنسی تھی اس کی تیاری میں آپ نے کتنا ٹائم نگایا تھا اس کی تیاری میں honestly اتنا زیادہ نہیں کیونکہ مجھے یاد ہے وہ ہم نے بہت مشکل سے مینج کیا تھا مجھے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو مال والا سین تھا میرا سجل کے ساتھ منٹاج تھا اس اس وہ ایسے ہم کر رہے تھے کہ نیچے گاڑی آن تھی میری کپڑے میرے گاڑی میں رکھے ہوئے تھے اور وہ کٹ ہوئے اور میں بھاگا ہوں پشاور سنٹوریس مال سے اور وہاں پہ ویٹ ہو رہا تھا کہ پر فارم کرنا تو بڑی مشکل سے مینج کر کے کر لیا تھا منا but you decided that acting is not your cup of tea or نہیں کرنی are you waiting for the right project نہیں میں ایکٹر ہوں نہیں مجھے لگتا ہے acting ایک بہت مہان گام ہے right acting ایک پوری الگ دنیا ہے جی بالکل بالکل تو مجھے جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا میری جو کلہ ہے music یہ جو art ہے اس کی ایک ریسپیکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی اپنے آپ کو musician یا songwriter کہنے سے پہلے you have to put in the hours میں اس طرح سوچتا ہوں ٹھیک ہے تو تو مجھے جب کوئی ایکٹر کہتا ہے میں اس لیے نہیں وہ کرتا کہ کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے یا میں اس کو لوگ ڈاؤن کرتا ہوں خدا نہ خواستا نہیں میں کہتا ہوں کہ میں یہ تمگا ڈاؤن کرتا اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں ایک ایک اکٹر کا بیٹا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کتنی مہنت کتنی پیشنس کا کام ہے یہ مہ مجھے کامرے کے سامنے اگر پورا ٹوٹل کرو کہ اگر پورا ٹوٹل کرو کہ ایک گھنٹے کے لیے ہو گیا ہم ہر سین کے لیے دس منٹ ٹھیک 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 پھر نال بیش تو ہم ٹھیک جن کی Lindsay آرد طلب ٹھیک اگر пیک موزک ہم پورا م مارل اگر پنے پار میکم مہ بیش اللہ ہ تک ہی کہ کہ اچھا اس طرف جا رہا ہے اس طرف جا رہا ہے میری امی کہتی ہے کہ وہ لیکن کبھی انہوں نے پوش نہیں کیا مجھے لگتا ہے میری فیملی کو میرا ایک طرف فوکس اچھا لگتا ہے میرے ایک بہت کامیاب دوست ہیں ان سے میرا ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی کچھ دن پہلے اور انہوں نے ہی مجھے بہت ٹائم پہلے کوئی پانچ چھ سال پہلے یہ کہا تھا کہ تجھے کرنا کیا ہے یہ پتا ہے تجھے میں نے کہا یس مجھے پتا ہے تو وہ ابھی کچھ دن پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھ کیونکہ تُو نے اس دن یہ ڈیسائٹ کیا کہ تم کس کشتی کے سوار ہو اسی لیے ان کے نظریے سے ان کے نظریے سے ان کے اپنین میں کہتے ہیں اس لیے تم آج جاں ہو وہاں پہ تم کھڑے ہو آپ نے مینیفیسٹ کیا نا وہ سارا وہ جو نیت تھی وہ مینیفیسٹ ہو گئی ہاں بہت اس لیے وہ بھی ہوئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کلیر پاتھ بہت ضروری ہے ضروری ہے بہت ضروری ہے ایکٹنگ دو دن کے لیے کسی اگر سیٹ پہ جا رہے ہو اور ساتھ میں آپ کے جو ایک ایک مہینے سے سیٹ پہ ہیں صبح دس بجے سائے وے ہوتے ہیں کتنی بری بات ہے کہ آپ دو دن آکے تین بجے سیٹ پہ آ رہے ہو آپ دو دو سینز ریکارڈ کیا اور آپ نے کہا جی میں اس میں ایک کیا میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں بلکل بلکل ایسا نہیں ہے اسی طرح کوئی مطلب فر انسٹنس کوئی ایکٹر اگر فن کے لیے گائے گا تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اس کو پتا ہوگا کہ وہ سنگر نہیں ہے that does not qualify them being a musician وہ بھی ہو رہے ہو رہے ہو رہے بلکل ہو رہے تو گیسٹ اپیرنسز تو سہی ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ابھی زیادہ تر اب میں کبھی کوئی دوست مجھے کہتے ہیں تو پھر مجھے کرنا پڑتا ہے فاہد بھائی کیے کبھی میں نے ویب سیریز کی تھی تو وہ میں نے ان کے پیار میں کی تھی ٹھیک ہے ہاں on and off ہاں لیکن اس طرف نہیں جانا نہیں as a career move نہیں جانا نہیں سوچا ہی نہیں کبھی اس بارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے کیا پتا آگے کیسے دیکھے پتا چلے اپنی موی خود بنا رہا ہوں کیا پتا ہے پوری زندگی پڑی ہے but no why not you know i really i really think i'll enjoy direction some day کیونکہ میں اپنی ویڈیوز تو almost پاکیبا کافی involved ہوتا ہوں it's interesting you talked about you mentioned direction because میں پوچھنے لگی تھی کہ video کی کیا science ہے and سب سے interesting چیز ہے کہ how do you choose تھرا سا مسالے والے سوال پوچھنا ہے how are you choosing the leading ladies in your videos وہ کون بیٹھ کے decide کرتے ہیں میں سچ بات بتاؤ یہ نہ کہنا کہ میں نہیں کرتا کوئی نہیں کچھ چیزوں میں میں بہت ویک ہوں کچھ decision making ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب میرے پاس ایک بہت اچھا outlet ہوتا ہے ایڈوائس لینے کا اور وہ میں میرہ سے لگتا ہوں ٹھیک ہے کسم سے ٹھیک ہے یہ میں اس طریقے سے نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب لڑکی have we seen میرہ in a video so far no you haven't we haven't right no you haven't by intention or no nothing اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی recently in my life nothing's by intention right but قدرتی ہو جائے گا تو we'll do it ٹھیک ہے but خیر تو کافی چیزیں میں اس سے صلاح لیتا ہوں جس میں اس کے سنس بہت اچھے ہیں right like aesthetically اس کا سنس بہت اچھا ہے تو وہ بہت ان چیزوں میں بڑے ہی help کرتی ہے جب میں بھستا ہوں کیار کس کو ویڈیو میں کس کو سٹار کریں یہ والا کانسپ کیسے یہ والا کانسپ کیسے یہ سٹائلنگ بورڈ کیسے ہے مطلب ہاں کافی کافی مجھے help منتی ہے ابھی آپ کی ویڈیو لیٹسٹ آئی ہے آپ بڑا ایک تھا آسیم کی ہر ویڈیو میں ایک top build star ہاں ایسے ادنان سمی ادنان سمی تو خیر میں تو حدیں پار کر دی میں کوشش کہ رہا ہوں میں مورڈن دی ادن بڑا بڑا خیر بڑا 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 تو آپ آپ کو نہیں ضرورت محسوس ہوئی اس دفاہ کہ میں کوئی یار اس دفاہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہے اس میں سین ہی یہ تھا کہ میں نے اپنی ٹیم کو کہا آپ یقین کرو ایک دن پہلے نا سب فریق آؤٹ کر رہے تھے کہ کر کیا رہے ہیں کل سیٹ پتا تھا سب کو کہ سیٹ یہ بننا ہے ٹھیک ہے لیکن کر کیا رہے ہیں اس پہ کیونکہ میں اس دفاہ کہا ہوا تھا مجھے کوئی سٹوری نہیں چاہیے مجھے کوئی کوئی کونسپ نہیں چاہیے مجھے ایک ویڈیو چاہیے جس میں ہم ایکسپریس کرنے ہیں and that form of expression should be by dance and by performing right and you enjoy dancing exactly so میں نے کہا something that i enjoy تو اس کو zara sahی سے شوکیس کرتے tiktok to آپ ڈالتے ہیں آپ ڈانس ویڈیو نہیں ٹکک میں نہیں ڈالتے ہیں میں نے ٹکک پر مجھے نہیں بتایا ٹکک پر میں نہیں ڈالتے ہیں بڑے-ڑے نہیں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں لیکن میں رانڈم لیڈالتا نہیں بلکہ ایک ڈالتے ہیں ایک ڈالتے ہیں وہ گانہ مجھے بہت پسند تھا وہ بھی میرپ کے ساتھ ایک میں نے چیز کی تھی کیوٹسی but ابھی اپنے گانے کی پرموشن کروں گا تو پھر تو بالکل 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 and you mentioned کہ آنے والے بھی کچھ گانوں کی کیا کیا mention a lot to look forward to yes yes cool featured people cool featured people سے کیا مراد ہے بس جب آئے گی تو دیکھئے گا لیکن ایک interesting fact باتاو چندماہیہ کے بارے جب ابھی بھی آیا تھا تو وہ ٹک ٹک پہ بہت وائرل ہوا تھا and everybody was doing the dance and everything right تو وہ جس جس creator نے dance trend شروع کیا تھا the girl who started that trend we got her to choreograph چندماہیہ interesting yes okay so video میں جو cool short-haired جو لڑکی dance کری ہے daniya she's also the choreographer of the video interesting and i discovered her through habibi کا وہ dance trend اس نے شروع کیا okay yeah i didn't know it was possible to pin point کی trend کس نے شروع کیا ہاں ہو سکتا ہو سکتا بالکل ہو سکتا zabardust algorithms and science technology کہا سے کہاں چلی گئی ہے قسم سے it's amazing لیکن پتہ end پہ آکے کام کے سامنے سب zero ہو جاتا ہے اچھا اگر product اچھا نہیں ہے نا تو میں اس لیے کہہ رہا کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس پہ آج کل فوکس کرنے نہیں ہونے والا کی artificial intelligence گانے گاری ہوگی کل کبھی نہیں ہوسکتا گائے گی بٹ اشرف المخلوقات کسی وجہ سے اف کھوس اشرف مخلوقات کی بنائیوی مخلوق ہے artificial intelligence لیکن اشرف مخلوقات کسی بنائیوی چیز ہے اف کھوس آپ کو مزہ دے گا آپ اس کو کہہ دو کہ فلانے کی آواز میں گا دو وہ گا دے گا پپٹ ہے روبوٹ لیکن یہ دیکھیں یہ جو دل ہے یہ جو روحانیت یہ کچھ بھی کر لو میرا ایمان اس کا کوئی نیمو بدلنی ہے صحیح بات ہے کوئی ایسا گانا جو آپ سوچتے ہو کہ اس جانر کا میں گانا چاہوں گا کبھی زندگی میں آگے ابھی تک نہیں گا شاید نہیں گا سکتا شاید وہ vocal ابھی میری strength نہیں ہے یا maturity نہیں ہے لیکن گانا چاہوں گا میں چاہتا میں کبھی near future میں کوئی فوک گانا گاؤ ابھی تک نہیں کیا not really not really not really you've done PSL you've done like a group song تم تم بھی کیا بڑا famous wow as such folk نہیں گایا patriotic بھی لیکن can you speak the languages no but i can sing in it but i'll start with i think start with Sindhi and Balochie because these two languages are ignored and underrated and there's so much time Sindhi is on the so why not pay tribute to it yeah absolutely but it's thought absolutely asam it's great to see you in this positive space yeah and happy space thank you it's a happy sound you know and so is chanmaiya yes although it does have melancholic undertones i feel yes right but the thought behind it is very fun behind chanmaiya there are two characters based on one one can inspire drama by the way but i'm copy right so basically this song is a girl's way who is a free-spirited person to keep imagination to keep some to keep he travels lives out of a suitcase good but save don't do what he enjoys party believes in relationships with no strings really doesn't have responsibilities and just lives day to day and is a very satisfied human playboy they're poles apart and where where there was of that girl's anticipation that he said that when he will save him he hates love right he hates the concept he hates the concept of being bound but where where he says when he will save right and when he met her he instantly knew game over game over so it's like this bittersweet feeling of finding love but also giving up your freedom so then the autobiographical element came in the song just a little thought process behind the song something happens in self reflection in every creation it's not that it's alienate but when I was it was an out of body experience I did imagine myself partying in Ibiza and living out of a suitcase from yard to yard from airplanes to airplanes and then just randomly bumping in to an individual that I felt that I and I waiting see 365 days after you didn't read it? I didn't see it? I didn't see it? I didn't see it? X rated but the story basically is like I didn't see PG rated my concept is honesty and even that line that گانے میں ایک ہے میں تو کھو گیا کھو گیا یہ کیسے ہو گیا دل میرا پوچھے یہ سوال تجھے دیکھوں میں سپنوں میں غیروں میں اپنوں میں ہر چہرہ تیرا ہی دیگار ہے پہلا سٹینزا ہے ہم کمپلیننگ کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا میں تو اتنا سخت لونڈا تھا میں نے تو پرومیس کیے اپنے بوئیس سے کہ کبھی شادی نہیں کروں گا کسی کو دل نہیں دوں گا اور رات کو کسی سے مل کے اگلے دن اس کو واپس کونٹاٹ نہیں کروں گا تو یہ کیسے ہو گیا اور اب مجھے ہر جگہ تمہاری شکل نظر آتی ہے تو یہ ہے nice just a little concept behind it nice 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 Atim looking forward to more music thank you it's always amazing yes and i'm so happy that you know you're one of those people who has gotten the recognition and the following that you deserve because aksar has thought that اچھا موسیشن ہوتا ہے لیکن اس کو وہ ملتا نہیں ہے جو وہ deserve کرتا ہے یا کچھ you know isolation میں رہ جاتا ہے یا but you have clicked with the masses and I feel blessed because آپ نے جو بات کہی کافی دفع ایسا ہوتا ہے کہ کتنے کتنے کمال آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے گانوں کو بے شک ریکنگیشن بھی مل جاتی ہے but ان کو نہیں مل پاتے نہیں ملتی وہ بسکیورٹی میں رہ جاتے ہیں ان کو نہیں ملتی تو آپ کو ملی and it's amazing and i'm so happy کہ آپ کو ملی ہے because I feel you're a very genuine soul thank you and it's it was a pleasure talking to you after a year and a half of like you know conversation but i'm glad that you held out and you know i'm glad that آپ نے تب بات کی when you were comfortable بالکل and میں جما کر رہا تھا بالکل سے ہی ہے بالکل سے ہی ہے بالکل سے ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے now 25 25 years ہم بات کریں گے نہیں ہم بہت جل ملیں گے میں actually i'm working on an EP nice yes so جب ایک ساتھ میرے چار پانچ گانے کی EP آئے گی ابھی کیا تینڈی singles لوگ نکالتے ہیں ہاں جی ہاں جی but اب اچھا ہے اب trend mix ہو گیا mix ہو گیا because اب سب کچھ online ہو گیا سب کچھ digital ہو گیا بالکل اب آپ سنگل نکالو بیسکلی EP نام کی ہے وہ اب ایک ساتھ پانچ singles نکالو right 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 اور tours بھی آپ کی چل رہے ہیں touring بھی چل رہی ہے so great jaldi ملاقات jaldi ملاقات ہوگی inshaallah thank you so much thank you amine thank you